اللہ و اللہ اللہ و اللہ اللہ و اللہ اللہ وہ ہماری پیدایش کا مقصد کیا ہے مقصد تخبیر کیا ہے عبادتِ الہی عبادتِ اللہ کی عبادت یہ مقصد ہے اور یادتنا یہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اطاعت مصطفیٰ نہیں کریں اللہ کی عبادت کے لیے مصطفیٰ کی اطاعت لازم مصطفیٰ کی اطاعت لازم یہ ایک عبادت کا نام لو جس میں مصطفیٰ کی اطاعت نہیں ہے یہ کھا بھرنا یہ ایک عبادت اللہ کی عبادت پناہ بھولا جس میں محمد مصطفیٰ کی فرمہ داری تو آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کی اس میں مصطفیٰ کی فرمہ داری ہے تو اس اعتبار سے کہ اللہ نے ہم کو مصطفیٰ کی اطاعت کے لیے پرائے کیا اللہ نے ہم کو مصطفیٰ کی اطاعت کے لیے پرائے کیا کیونکہ اس کے بغیرے نہیں ہو سکتا مصطفیٰ کی اطاعت کے بغیر آپ عبادت کر سکتے ہیں اللہ 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 بھول بھی اختلاف نہیں کر سکتا یہاں درم نہیں مان سکتا اسی بات ہے یہ اسے مانگنا نہیں مانگنا یہ وہ بات کر سکتا حضور کی اطاعت کو چھوڑ کر عبادت کرو وہ سکتا ہے اور اطاعت عبادت خدا کے واسطے عبادت مصطفیٰ نازم اطاعت مصطفیٰ کے لیے محبت مصطفیٰ نازم سبحان اللہ آپ کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے اس کی محبت کے بغیر بولو بھائی آپ منی اطاعت کر کریں گے اس سے محبت ہونا آپ اسی کی اطاعت کریں جس سے آپ وہ محبت ہے محبت نہیں ہے تو وہ اطاعت ناخص ہے بلکہ وہ اطاعت مردود ہے وہ اطاعت جس کی آپ ایسی محبت کے بغیر اطاعت کرتے ہیں اس سے اگر کہا جائے کہ محبت کے بغیر اطاعت ہے وہ لے تیری اطاعت تیرے اطاعت تو ہم ہے تو آج ہمسی answerدانوں اطاعت کرتے ہیں ایسی محبت کے بغیر ان کو مانوں ہو جائے وہ اоч alcohol ہو جائے نہیں ہم بہروں میں جائیں کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں قالیف کرتے دعائیں کرتے ہیں ان کے نہیں سامنے جاکا سلام کرتے کرتے وہ مردود بھی مردود کر لیتا نا اس کو کمل نہیں کرتا تو محبوب کا کمل کرے گا تو مانو مہا اطاعت کے لیے لازم ہے محبت اطاعت کے لیے محبت اور یاد رکھونا اطاعت نصبی ہے کمال بھی ہے ناخص اطاعت بھی ہے کامل اطاعت بھی ہے ناخص عبادت کم ہوتی ناخص اطاعت کم ہوتی ہے جب پیونبر کی محبت میں کمی ہے تو اطاعت میں نخص ہے محبت برتی جائے برتی جائے برتی جائے برتی جائے تو محبت اطاعت میں کمال آ جاتا ہے جیسا جاں آپ اپنے دوست کی بات بھی مانتے ہیں اور آپ اپنے یاد کی بات بھی مانتے ہیں تو ہمیں فرض ہے نا یاد بھائی دوست بھی دوست بھی یاد بھی دوست کو کہتے ہیں اگر گرفت میں یاد محشوق کو کہتے ہیں وہ یک ہوتا ہے محبوب کو کہتے ہیں فرنک کو نہیں تو آپ اپنے دوست کی بات بھی مانتے ہیں مگر اس ماننے میں کمی ہوتی معشوظ کی بات کو آپ پورے دوست سے مان لیتے ہیں تو معلوم ہوا پورے دوست سے اتاج مصطفیٰ کرنا ہے تو عشق مصطفیٰ لازیس ہشق مصطفیٰ لازیس تو عشق مصطفیٰ رکھیں گے دل میں تو آپ وہ حمد مصطفیٰ کی اطاعت کامل کریں گے اطاعت کامل کریں گے تو خدا کی عبادت کامل ہوگی اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو کیا معنی نکلے گا اگر منلو معنی نکل راجع کیے میں نے جن و عینز کو امامیل عبادت کے لیے پیدا کیا تو کیا معنی اس کے لیے جو لازم ہے اس کے لیے پیدا کیا یعنی عبادت کے لیے جو لازم ہے اس کے لئے پیدا کیا وہ کیا ہیں اطاعت محمدی کے لئے میں نے سب کو پیدا کیا اور اطاعت محمدی کے لئے کیا لازم ہے عشق محمدی لازم ہے تو یہ معنی نکلے گا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَاشُقُ مُحَمَّدَ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انسو جن کو محمد مصطفیٰ کے عشقے لئے پیدا کیا کیونکہ آپ سے میں کہوں نماز کرو نماز پڑھنا تو ظاہر میں معلوم ہوند ہے نماز کو میں لازم کرتا ہوں آپ اخل منہ تو جانتے ہوگے مصو کو لازم کرتا ہوں مصر کی ضرورت ہے مصر کو لازم کرتا ہوں بلتا نہیں ہوں میں میں بتا ہوں نماز پڑھو ہاں کھڑے ہو جائیں گے مصو دیئے تو کھڑے ہو جائیں گے کیا جائیں گے فوراں مدر جائیں گے مصو کر جائیں میں تم کو نماز پڑھو میں نے مصو نماز کے لئے لازم تو آن میں نماز کی صورت میں وہ لازم کیا آخر اس طرح امانت کے لیے اطاعت لازم تو اس میں حسائیت میں اللہ مصطفیٰ کی اطاعت کو لازم کرتا ہے اطاعت کے لیے عشق لازم تو حسائیت میں اللہ عشق محمدی کو چنوئی پر لازم کرتا ہے وآخر یہی ہمارا مرسل تخلیق ہے وآخر دعوان آنے حمداللہ بھی آنے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا مشهودا Іلا اللہ لا مقصودا إلا اللہ لا موجودا إلا اللہ لا معبودا إلا اللہ